نحمدہو و نسلی علیہ رسول کریم امم آباد ایک واقعہ سناتا ہوں جیسے میرے بھائیوں کو میرے بہنوں کو ایک عبرت یا ایسے ہو کہ شیئے سبق حاصل کر سکے کہ انسان زندگی میں کیا کچھ کرتا ہے لیکن موت کو بھول جاتا ہے یعنی ایسی موت جس کا واسطہ سب کو اور کوئی اس سے بچ نہیں سکتا سب کو واسطہ پڑے گا کوئی اس سے مفر نہیں کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں کوئی چھپنے کی جگہ نہیں تو پھر کیسے انسان کر لیتا ہے کیسے ظلم کرتا ہے کیسے جھوٹ بولتا ہے کیسے فراد کرتا ہے کیسے زیادتیاں کرتا ہے کیسے حق کھاتا ہے جبکہ اس کا جواب دینا ہے قبر میں جواب دینا ہے کوئی ساتھ نہیں ہوگا آخرت میں حساب دینا ہے کوئی ساتھ نہیں دے گا تو پھر ہم کیوں بھول جاتے ہیں آپ کے آس پاتھ مثالیں بے شمار ہوں گی آپ کے رشتداروں میں محلے میں آپ کے دوستوں میں لیکن آپ کو انٹرنیشن سطح کی ایک مثال دیتا ہوں یمن میں عبداللہ صالح تین تیس برز تک تین تیس سال بلا شرکت غیر حکمران رہے اور اس کے بعد انہیں استفعہ دینا پڑا تھا اور استفعہ دینے کے بعد ایسی ہوا چلی کہ وہ ایک دفعہ گاڑی پہ جا رہے تھے ان کو گاڑی سے اتار کر مارا گیا اور گاڑی سے اتار کر مارا بھی گیا مر گئے تو جنادے کے لئے جہاں تین تیس سال حاکم رہا ہو اتدار اس کے پاس ہو پورا ملک اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو وہاں جنادے کے لئے نو دس بندوں کو اجازت ملی رشتداروں میں سے قریبی اولاد کو بھی اجازت نہ مل سکی کہ یہ دیکھئے یہ عبرت یہ مثال ہے کہ آپ جتنا طاقتور ہو جائیں کوئی خبر نکل آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس لئے خدا کے لئے یہ توبہ کر لیجئے کسی کا حق نہ کھائیے گالی نہ دیجئے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کیجئے آپ کو حساب دینا ہے قبر میں آپ کو حساب دینا ہے قیمت کے دن آپ کے بعد تھوڑا وقت ہے کیا خبر کے ستموت آجائے وہ جہاں پوری دنیا ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو ماں تمہارے جنادے میں بھی کچھ بندے ہوں وہ جنادہ بھی شرائط منوائی گئی کچھ بندوں کی اجازت کے لئے بھی شرائط منوائی گئی تب کچھ بندوں کی اجازت دی گئی ورنہ ایسے پھینک رہے تھے وہ جیسے کتہ مرا ہو جانور مرا ہو تو میرے زیدوں میں التجاہ کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں آئیے تہہ کر لیجئے آج کے بعد کسی کا حق نہ کھائیے ظلم نہ کیجئے کسی کے ترزیتی نہ کیجئے چاہے وہ ماں باپ وہ بہن بھائی ہوں بی بچے ہوں یا رشتے دار ہوں یا پڑوسی ہوں یا غریب ہو یا کوئی مزدور ہو یا کوئی آپ سے چھوٹا ہو مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس مثال سے سبق عاصل کریں گے اور نمونہ پکڑیں گے عبرت پکڑیں گے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی تفیق عطا فرمائے ظلم زیادتی نافرمانی گناہ کرنے سے محفوظ فرمائے کسی کے حق کھانے سے محفوظ فرمائے اللہ ہمیں موت کو یاد رکھنے کی تفیق عطا فرمائے موت کو بھولیے گا نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کی کوئی خبر نہیں آپ کو دفعہ ہونے دیا جائے گا یا نہیں اس کی کوئی خبر نہیں آپ کا جناتہ بھی ہوگا یا نہیں اس کی کوئی خبر نہیں تو اچھے رہیے اچھوں کے ساتھ رہیے بھلائی کے ساتھ رہیے اچھائی کے ساتھ رہیے خیر خیص کے ساتھ رہیے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد اگر کسی بندے کیلئے کوئی بندے کہہ دیں کہ اچھا تھا تو اللہ فشت کو کہتے اس کو اچھو میں لکھو اور میں نے اس کو معاف کر دیا مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے